ہیلو ایبریوان جو کہ ایک بچی کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے جو ایکشلی آٹیزم کی پیشنٹ تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے مسک کو انٹریکٹ کرانا تھا اور یہ دکھانا تھا کہ جو لوگ ایموشنالی کسی کے ساتھ اٹیج نہیں ہوتے ان کو مسک کتنی ہیلپ کر سکتا ہے اب یوں ہاں اپنی پرادکٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہے اور اس کے بعد شیشی اور گوچن کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر مسک جہاں پر وہ لوگ مسک کو اس بچی کے ساتھ انٹروڈکشن کر آ رہے تھے مسک بہت اچھے سے اس بچی کو بہلاتا ہے اور فائنلی وہ اس سے بات کر بھی لیتی ہے وہ بات میں کہتا ہے ٹھیک ہے اب ہم دونوں فرینڈز بن چکے ہیں ہم ہینڈ شیک کرتے ہیں اب وہ بچی جیسے ہی تھوڑی سی ڈیلکٹنٹ ہو رہی تھی تو مسک آگے سے اسے کہنے لگتا ہے کہ تم میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تم ایک حکائر ہو اور بار بار اس کو چڑانے لگ جاتا ہے وہ بچی پہلے ہی بیمار تھی وہ چیخیں مارتی ہیں اور اس کی کنڈیشن آؤٹ اف کنٹرول ہو جاتی ہے اب یہ سیچویشن سارے لوگوں کے سامنے لائف جا رہی تھی ان سب کی بہت بدنامی ہوتی ہے اور اندین پروفیسر ڈو کو آرگنائزیشن والے لوگوں سے بہت زیادہ سوری بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس بچی کے پیرنٹس نے بہت زیادہ غصہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا پر بھی بہت ریسپونس پہلے آ رہا تھا اب واپس لائب میں جا کر وہ سارے لوگ نیراش بیٹھے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے یا کہاں پر کس کی غلطی تھی اور یہاں وہ یہی باتیں ڈسکس کرتے ہوئے ایک دفعہ ڈاؤنگ کی یوہا سے گلڑائی بھی ہو جاتی ہے سوچائنگ بھی باہر کھڑی ہے سارے کچھ سن رہی ہوتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ کتنا کرٹیکل ٹائم ہے جب سب چلے جاتے ہیں تب وہ یوہا کے پاس آتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ کیا میری ٹریننگ کی وجہ سے تو کوئی گڑبر نہیں ہوئی شاید میں انکومپیٹنٹ تھی میں نے تمہارے لیے پرابلم کریٹ کر دیا لیکن اب یوہا سب سے اکیلے میں اس کو ایک راز بتاتا ہے اور وہ یہی تھا کہ ایکشلی اس کے پروگرام کو کسی نے ہیک کیا تھا اور اس میں ایک جگہ پر ریسپونس کی ٹرمز میں غلط کوڈز ایڈ کر دیے گئے تھے جس کی وجہ سے اس نے ایسا ریسپونس وہ بتاتا ہے کہ یہ تب کیا گیا ہے جب ہم سارے لوگ اس رات دینر پر گئے ہوئے تھے اب سوچنگ یاد کرنے لگتی ہیں کہ پورا آفس تو دینر پر گیا ہوا تھا آخر لیب میں کون گسا اور کس نے کام کیا اور یوہا کا کوڈ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا یہ وہ دن تھا جب سوچنگ نے یوہا سے کنفیس کیا تھا اپنا لب اتنے مہجانک سے اسے یاد آتا ہے کہ ینگ تھوڑی سی مسٹیریس حرکتیں کر رہی تھی اور اس رات وہ دینر پر بھی ساتھ میں نہیں گئی تھی اور اس نے اشاروں اشاروں میں اس سے یہ بھی پوچھا تھا کہ تم دونوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ دن کونسا ہے اب سوچنگ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ینگ کے پاس کیا ریزن ہے یہ حرکت کرنے کی جنگ اس ٹائم پر جنگ میں تھی وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور جب وہ سوچنگ کو وہاں پر کھڑی ایسے حیران اور پریشان دیکھتی ہے تو فوراں سے آ کر کہتی ہاں وہ کام میں نہیں کیا تھا اور مجھے کوئی گلٹ نہیں ہے پھر لے جا کر اس کو ایک ویڈیو دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرا بھائی ہے جس کا نام لن یو ہے وہ تین سال پہلے یوہا کے ساتھ اسی روبوٹکس کمپیٹیشن میں گیا تھا وہاں پر ایک لڑائی ہو گئی تھی اور ایکشلی روبوٹ کو گڑ بڑ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یوہا تھا میں اسے اتنی نفرت کرتی ہوں کہ تمہیں بتا بھی نہیں سکتا تب سے لے کر اب تک میرا بھائی بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتا ہے اس کا سپنا تھا اس یونیورسٹی میں آنا لیکن وہ پڑھائی پر توجہ بھی نہیں دے سکا اس لئے اس کا یہاں پر ایڈمیشن بھی نہیں ہوا وہ ایک نارمل سے ایک آرڈینری سی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اس لئے میں نے اس سے بدلہ لیا ہے ورنہ مجھے تمہارے سے کوئی دشمنی نہیں اب سوچینگ جب سوشل میڈیا چیک کرتی ہے تو ہر جگہ یوہا پر غصہ نکالا جا رہا تھا اور اس کے بارے میں ایسی ایسی نیگیٹیو باتیں تھیں کہ وہ سارا کچھ سوچینگ برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی اور اس کے تین سال پہلے اور اب والے بلنڈر کو ملا کر ایک بہت بڑا ایشیو کریئیٹ کیا جا رہا تھا اب سوچینگ ایسے موقع پر یوہا کا ساتھ دیتی ہے اس کے پاس آتی ہے اس سے کہتی ہے کہ میں نے پتہ چلا لیا ہے کہ یہ کون ہے یوہا کو پہلے ہی پتہ تھا وہ کہتا ہے یہ جنگ ہے اور وہ لنجیو کی سسٹر ہے یوہا اتنا سویٹ انسان تھا کہ اس نے یہ سارا کچھ کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی جنگ کو بلیم کرے وہ سارا کچھ خود کے اوپر لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہمیں ڈس کالیفائی کیا گیا تو میں خود کو اس ٹیم سے الگ کر لوں گا تاکہ باقی لوگ آگے جا سکیں اب سوچینگ نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ وہ یوہا کی ہیلپ کرے گی وہ تین سال پہلے والے کمپیٹیشن کی ساری ویڈیوز نکالتی ہے اور اس پر پوری طرح سے ریسرچ کرنے لگتی ہے اپنی دونوں فرینڈز کے ساتھ مل کر کیونکہ اسے ہنڈرٹ پرسنٹ وشواستہ کہ یوہا اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا اس نے روبوٹس کے پارس میں کوئی بھی گڑبر نہیں کی ہوگی اور پھر بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد فائنلی اسے ایک چھوٹا سا کلو ایک ویڈیو کی پیچھے سے ملتا ہے جسے وہ بات میں جا کر سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے نکلوا لیتی ہے اب وہ جاتی ہے ینگ کے پاس اور اس کو یہی پروف دکھاتی ہے اب ینگ کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی گلتی کی تھی جس نے پارس میں گڑبر کی تھی وہ یوہا نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا اب نیکسٹ دی ینگ لیب میں آتی ہے اور سب کے سامنے جا کر کنفیس کرتی ہے بولتی ہے کہ کورس میں گڑبر میں نے کی تھی اور یہ کنفیسن میں جا کر آگنائزیشن کمیٹی کے سامنے بھی کروں گی جو بھی سزا دینی ہے وہ مجھے دی جائیں اور کسی بھی میمبر کو نہیں اب جب وہ واپس جا رہی ہوتی ہے تو یوہاوس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم بہت ٹیلنٹیر گرل ہو میں چاہتا ہوں کہ اگلے سال تم میری ٹیم کو جوائن کرو ینگ کہتی ہے روبوٹکس کمپیٹیشن میں اگلے سال میں جاؤں گی ضرور لیکن تمہاری ٹیم میں نہیں تمہارے اپوزٹ تمہارے بگیس ٹرائیول من کر میں اور میرا بھائی سامنے آئیں گے اور اس کے بعد ہمیں دکھاتے ہیں کہ اب دوبارہ سے مسک کی زیادہ سے زیادہ ٹریننگ کرائی چاہ رہی تھی اس کے سسٹم میں جو گڑبر تھی وہ انہوں نے پہلے ہی کلیر کر لی تھی اب ہر کوئی بار بار آتا ہے اور جو بھی ان کو ایموشنلی ایشوز تھے جو وہ کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتے تھے وہ مسک سے شیئر کرتے تھے اور مسک بھی ان کو کوئی نہ کوئی بہترین سا آپشن دیتا تھا اچھا مشورہ دیتا تھا اور اتنے میں پروفیسر دو ایک گوڈ نیوز ان کے لیے لے کر آتے ہیں کہ ایموشنلی تیم کی طرف سے سارے کی سارے میٹر کو کلیریفائی کر دیا گیا ہے تین سال پہلے بھی یوہا کا کوئی دوش نہیں تھا اور اب بھی کوئی دوش نہیں ہے اور اتنے بڑے ٹیلنٹ کو وہ لوگ ویسٹ کیسے ہونے دے سکتے تھے تو فائنلی اب یوہا کی ٹیم نے بھی گوالیفائی کر لیا تھا فائنل راؤنڈز کے لیے اب یہی چیز سیلیبریٹ کرنے کے لیے پوری کی پوری لیاب کی ٹیم جاتی ہے اکٹھے دینر کرنے کے لیے وہاں پر ہر کوئی بتاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ پورا ہونے کے بعد آکے کیا ویش ہے اور وہ فیوچر میں کس طرف جانا چاہتے ہیں جعفا تو ایک اچھی سی جاب کرنا چاہتا تھا سیٹل ہونا چاہتا تھا جبکہ ہیران کو بلکل یوہا کے جیسا ایک ہینڈ سم سم بوائی فرنڈ شاہیے تھا جو کیرنگ بھی بہت ہو اور گوچین تو اتنا سویٹ تھا کہتا ہے کہ میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر کے اسی لیاب میں ہی اپنا ورک کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں اور میرا سپنا ہے کہ میں شیشی کے ساتھ سائی لائف ریسرچ کرتا رہا ہوں ویل اب اس کے بعد وہ سائے لوگ مل کر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے دن گزرتے جا رہے تھے اور وہ دن قریب آ جاتا ہے جس دن انہوں نے فائنل پریزنٹیشن کرنی تھی مسک کی اس کمپیٹیشن میں لیکن اس سے ایک رات پہلے سو جنگ اپنی روم میٹس کے ساتھ ایک اچھا سا دینر کرتی ہے جہاں پر وہ ساری اسے بیسٹ ویشیز کرتی ہیں اور اپنے اپنا پلان بتاتی ہیں فیوچر کا میزہ ایک کومک بک رائٹر بننا چاہتی تھی اور اس کی یہی ویش تھی کہ اس کی کومک جلدی سے جلدی پرنٹ ہو جائے اور ینگ کا سپنا تھا کہ وہ روبوٹکس میں بہت آگے تک جائے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اور مینگ تو افکورس پی ایشٹی کرنا چاہتی تھی اور وہ کہتی ہے کہ اب میں کوئی غلط مینز یوز نہیں کروں گی اور سو جنگ اتنی سویٹ تھی کہ اس کی ویش تھی کہ ان تینوں کی ویشز جلدی پوری ہو جائیں اور اس کے بعدو پریزنٹیشن کا دن آ جاتا ہے جب یوہا کی ٹیم سٹیج پر جاتی ہے تو پہلے ہی سوشل میڈیا پر اتنا شور مچا ہوا تھا جرنلیسٹ اسے ترہ ترہ کے سوال کرنے لگتے اور لوگ اس کے سامنے بیٹھے گوسپس کر رہے تھے ان کا سب سے بڑا کوسچن یہی تھا کہ تمہارے ساتھ سنا ہے کہ پہلے سے ہی سائیکولوجیکل ایشیوز ہیں تو ایک ایسا انسان ایموشنل کمپینین روبورٹ کو کیسے بنا سکتا ہے کیا تم ریلائبل ہو اب ایک دفعہ تو یوہا کا سر چکرانے لگتا ہے اس کو وہی بچپن والی فیلنگز آنے لگتی ہیں جیسے وہ پہلے خود کو ایکسپریس نہیں کر سکتا تھا لیکن آج اس کی ممی تھی اسے سپورٹ کرنے کے لیے اور کہتی ہیں کہ یو آر دہ بیسٹ اور اس کے بعد اس میں تھوڑی سی حمد آتی ہے وہ سب کو سٹارٹ سے بتاتا ہے کہ بچپن میں اس پر کس طرح کی پابندیاں لگائی جاتی تھی وہ نہ تو خود کو ویک شو کر سکتا تھا نہ ہی رو سکتا تھا نہ زیادہ خوش ہو سکتا تھا اور نہ ہی زیادہ سیڈ اور اسی وجہ سے بڑے ہونے تک اس کی پسنیلٹی میں بہت سارے ایشیوز بن گئے اسی انوائرمنٹ کی وجہ سے جن میں وہ بڑا ہوا تھا وہ بتاتا ہے کہ اسی وجہ سے میں نے ایک روبورٹ انوینٹ کرنا چاہا تاکہ وہ باتیں جو میں کسی سے نہیں کر سکتا وہ میں اس سے کر سکوں اس روبورٹ پر وہ گیارہ سال سے کام کر رہا تھا اور اس کے بعد اس روبورٹ کا بہت سارا ڈیمو وہ لوگ بڑی سکرین پر دکھاتے ہیں یہ ایکشلی وہ باتیں تھی جو صرف اور صرف وہ لوگ مسک سے ہی کر سکتے تھے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایکشلی جعفا کا میزہ پر کرش ہے اور وہ سے بہت کیوٹ کیوٹ گرل کہہ رہا ہوتا ہے well in short ان کی یہ پریزنٹیشن اور مسک کا ڈیمو سب کچھ بہت پر فیکٹ جاتا ہے اور سیکس گارڈ کہ آج کے دن کوئی بھی گربر نہیں ہوئی تھی اب یہ اتنا بڑا مشن کلیر کرنے کے پاس سو چینگ اور یوہا دونوں اسی ویو پوائنٹ پر جاتے ہیں جہاں پر ایک دفعہ وہ یوہا کو لے کر گئی تھی جب وہ سیڈ تھا وہ دونوں بہت خوش تھے کیونکہ یہ میریکل سے کام نہیں تھا کہ وہ لوگ بچپن میں بھی ساتھ تھے اور اب بھی ایک ساتھ ہیں اب ایک دفعہ یوہا نے سو چینگ کے لیے ایک سرپرائز رکھا ہوا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ اپنی آئیز کلوز کرو اور اس کے بعد جب وہ آئیز اوپن کرتی ہے تو اس کے سامنے ایک زبردستہ فائر ورک ہو رہا تھا جو یوہا نے صرف اور صرف سو چینگ کے لیے ارینج کیا تھا اور وہ دونوں اسی طرح سے ہنسی خوشی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہی بڑی اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے